شائن صاحب اب تو یہ جلسہ ملتوی ہو گیا اب جلسہ بھی ملتوی ہو گیا قیادر نے آکے باہر بکے دیا علیمہ خان صاحبہ نے بیعتمادی بھی ظاہر کر دی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیپیبلٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر اب وہ سٹرنج نہیں رہی کہ وہ ایک بڑا پاور شو بھی کرے اور حکومت پہ ڈباؤ ڈال سکے دیکھیں جو ایک سانہ بخار کے نظریاتی طور پر جو یہ ایک امید کی کیرن بیرن وہ تو ان کے تضادات دیکھیں ایک کروڑ نہ نوکری ملی نہ جو ہے پچاس لاکھ گھر ہوئے نہ نوجوانوں کو کوئی انگیج کیا گیا نہ کوئی ان کے پاس ایک پسادی فارمولا تھا یہ سارا کچھ ایک پاپولیس طریقے سے جس طرح تضادات سے کھیلا جا رہا ہے کہ مذہبی ٹچ دے دو مذہب کو بھی کھیل لو نوجوانوں کے بیروزگاری اور ان کی جو محرومیاں ان سے بھی کھیل لو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ایک بڑے مقصود ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے جو دنیا بھر کے اندر نظر آ رہا ہے کہ پاپولیسٹ نظریہ اور فلوسفی کیا ہوتی ہے وہ لوگوں کی سفرنگ اور محرومیوں کے ساتھ کھیلنے والا معاملہ ہے جسے بڑے کامیابی کے ساتھ کچھ اذہان ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسے کھیل سکتے ہیں اور پیچھے قوتیں ہوتی ہیں فنڈ ہیں لیکن جب ڈالر اس سطح پر آتا ہے فارن فنڈنگ آتی ہے تو یہ سوشل میڈیا بھی متحرک رہتا ہے سوشل میڈیا پہ جب آپ کمپین بنا دیتے ہیں تو شریف آدمی بھی جو ہے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ دینا نہیں پسند کرتا کہ وہاں پہ غلیز جو ہے گالی گلوش شروع ہو جائے گی تو جو ایک اوورال کیفیت بن چکی ہے وہ پاکستان کا کوئی ایسا سوبر یا کوئی ایسا سیاسی سسٹم نہیں ہے کہ جس پہ بات کریں کہ اب ان کی پارٹی کی کیا صورتحال ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پتا چل جائے کہ آپ کسی کے ذریعے لائے جاتے ہیں اور پھر جب وہ پیچھے ہڑ جائیں تو آپ خود جنرل باجبہ کو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے ہمارے خلاف سازش کی ہے اور آپ کے انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہوں کہ ہم تو جنرل فیض کو کہہ دیتے تھے کہ بھئی بجٹ پاس کروا دو یا اجلاس کے ارکان پورے کر دو تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کے نظریاتی طور پر سوچ رکھنے والے آدمی کہ ہر ادارہ پاکستان کی ایک جمہوری وفاقی سیاست کے ذریعے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے ذریعے کوئی ایسی پالیسی سازی سوچ سکے گی کہ جس سے پاکستان کے اقتصادی معاشرتی معاشی اور خرج امور کے معاملات کو جو ہے منتخب حکومتیں یا منتخب وزیر اعظم حل کر پائیں یہاں پہ تو منظر نامر ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل فیض کو لانا ہے میں اس کو ہٹانا ہی نہیں چاہتا تھا کبھی آپ کہتے ہیں وہ میرا ساسا تھا اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو تو اس لیے لائے جا رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرے خلاب وادہ ماں بوابی بن سکتا ہے پھر آپ اگلے دن پھر کہہ دیں وہ جو ہے ان کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے آج صبح ہی صبح آپ سے ملاحظات ہو جاتی ہے تو میرے جیسا آدمی بھی آج یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ویل ڈیل کہاں سے ہونی ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہونی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہونی ہے پاکستان کی عدالتی ہے جو یہ کنفلکٹ چل رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور چھے ججوں کا کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ بندیال کورٹ سے لے کر خوصہ کورٹ سے لے کر جو کچھ ہو رہا تھا کہ وہ نو مئی کے کیس نہیں چل سکے نہ فوجی عدالتوں کے فیصلے ہو سکے نہ کسی اور طرف پیش رفت ہو سکی اور آپ چودہ پندرہ مہینے کے بعد آج اگر وہ کیس چلنا چاہتے ہیں تو صوبہی صوبہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں جیل کے دروازے جینویل مینویل سے ہٹ کر کے کھل جاتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج جبکہ جنرل فیض بھی جو ہیں اندر ایک جنرل کورٹ مارشل جو ہیں فیض کر رہے ہیں کیا اس کے دباؤ کے نتیجے میں یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو ایسے میں کیا آپ کی سٹیٹ پاور رہے گی سٹیٹ پاور تو وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی نظریاتی سوچ کی بنیاد کے اوپر اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج جو ہے بلند کریں پاکستان میں جب مارشل لازیہ الحق کا آیا تو لوگوں نے یہاں کوڑے کھائے اپنی پسٹ پر عوام الناس نے جیلیں کاٹیں اور لوگوں نے قلعہ کاٹے خواتین کو قلعوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا برف کسی سلوں پر لٹایا گیا اور کتنے ہی لوگوں کو غائب کیا گیا یہاں ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں میں نے جید میں کسانوں موروں وغیرہ کو دیکھا تھا جہاں گنشپ ہیلیکاپٹروں سے لوگوں کے ٹریکٹروں کے اندر گولیاں ماری میں ویڈیو بنا کر دیکھ کر گیا تھا کیونکہ پاکستان میں جمہوریت اور جو ہے آزادی اظہار کے لیے ہم بھی جو ہے پچاس سال سے اسی سرگردہ ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ایک وفاقی پارلیمانی آئینی سسٹم کے تحت پارلیمنٹ کے بالا جستی کے ساتھ ہی چل سکتا ہے ورنہ جس طرح کا پاکستان کی جغرات کیا ہی صورتحال ہے اس کا تاریخی پسمندر ہے جس طرح قومیتی سوالات ہیں اور جس طرح کے کانفلکٹ ہیں جس طرح سے ایک مضبوط اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی بھی جمہوری پروسس کو آگے نہیں چلنے دے سکی آج تک اور جمہوریت کمزور ترین انسٹیوشن کے طور پر سامنے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کون سی امید کی کرن ہوگی